لوگوں سو فیصد تم کو آنے والی الیکشن میں ووٹ ڈالنا ہے کچھ ہی نہیں انشاءاللہ نہیں کہا آپ کا ذوق نہیں صحیح ہو پا رہا ہے میں قسم کھا کہ کہنے کو تیار ہوں کہ اگر آپ نے ووٹ نہ ڈالا اگر آپ نے اپنے محلے اور خاندان کے لوگ کے ووٹ ڈلوانے کی فکر نہ کی تو قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے پکڑے جائیں گے میں دنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ خطرناک الیکشن بن گیا ہے یہ کیسا فیصلہ کنجھ الیکشن بن گیا ہے اور اللہ کی طرف سے ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں میری اشاروں پر غور کیجئے ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں ایسی سنگین غلطیاں ہوئی ہیں ایسے ایسے راز فاش ہوئے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ملک نہ جائے تو ملک ترقی کرے گا ان کی کچھ ایسی غلطیاں ایسی حرکتیں اور جرائم منظر عام پر آ گئے ہیں کہ اب ملک کے عام لوگ جو ان کو عام حالات میں شاید انہی کو ووٹ دیتے وہ بھی اب توبہ توبہ کر رہے ہیں کان پکڑ رہے ہیں اور تیہ کر دیا اعلان کر رہے ہیں کہ ان کو ووٹ کسی قیمت پر نہیں دیں گے ایک موقع اللہ صلی اللہ نے آپ کو دیا ہے اس موقع پر اگر آپ سس بنے رہے اور آپ نے سوچا کہ ووٹ دینا دنیاوی کام ہے ووٹ دینے کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہم دیندار لوگ ہیں ہم ووٹ نہیں دیں گے تو آپ مجرم ہیں مجرم میں نے گریبان پکڑیے گا قیامت کے دن مجھے تلاش کر لی جائے گا اللہ کے دربار میں ملی شکایت درج کرا دی جائے گا کہ اس نے کیسے کہا تھا کہ ہم مجرم ہیں میں انشاءاللہ جواب دوں گا میں سیکنوں آیات کی روشنی میں جواب دوں گا جب گواہی مانگی جائے کسی سے اور اس وقت وہ گواہی نہ دے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ گنہگار ہے لا تکتم الشہادہ گواہی کو چھپاؤ مت یہ ووٹ کیا ہے یہ گواہی ہے یہ ووٹ یہ گواہی ہے کہ یہ آدمی اماندار ہے یہ آدمی آگے بڑھے گا تو ملک ترقی کرے گا